تو جروری ہے اس دور میں اپنے آپ کو جاننا جروری ہے اس دور میں اللہ وحی گروہ رام پہ در جکین رکھنا اس پہ اگر در جکین آ گیا تو بگڑے سے بگڑے کام آپ کے چٹکیوں میں بنتے چلے جائیں گے اس پہ در جکین آ گیا تو آپ کو جانا نہیں پڑے گا وہ خود آ جائے گا اس پہ در جکین آ گیا تو یہ مرتی لوگ نہیں آپ کے لئے نجدھام بن جائے گا در جکین آتا کیسے ہے کوئی بھی برتن بھی لیتی ہو نا تو اس کو ٹھک بجا کے دیکھتے گروہ پیر فقیر کو دیکھو کہیں وہ آپ سے تھگی تو نہیں مار رہا کوئی اپنا اُللو سیدھا تو نہیں کر رہا کوئی اس کو مطلب تو نہیں گرز تو نہیں اپنی پرسنل اگر نہیں تو پھر در جکین کرو وہ کہتا ہے تن لگا سیوہ میں تن لگا دین دکھیوں کو اٹھا کے ہاسپیٹل پہنچانے میں ارے تن لگا کڑا پرکشرم حق حلار کی روزی روٹی کھانے میں اور من لگا اللہ وحی گروہ رام غور خدا رب کی بھگتی عبادت میں ارے دھن لگا نیکی بھلائی پہ بوکے کو کھانا کھلا دے پیسے کو پانی پلا دے نی آسروں کا آسرہ بنا دے کھون دان کر مرنوں پر آنٹھ آنکھے دان سریف دان کر جیتے جی گردہ دان سو شاہ ستنام شاہ مستان سیدھی سی بات جنہوں نے یہ سب سکھایا ایسے گروہ پیر فقیر پہ دڑ جکین کرو وہ کبھی بھی آپ کو گلت گائیڈ کرنا تو دور کبھی سپنے میں آ کے بھی نہیں کہے گا کہ گلت چلو روحانیت دڑ جکین کا ہی سودا ہے ڈاکٹر پہ فیت ہے جکین ہے کہ مجھے ٹھیک کر دے گا جکین مانو انجیکشن کی جرورتنی ٹیبلیٹ سے ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ یہ آتم بل منو ویجیان ہے اور ڈاکٹر پہ جکین نہیں یار یہ تو وہ کرے گا خراب کرے گا خراب ڈاکٹر کرے نہ کرے آپ کو اپنے آپ کو خراب کر لوگے اپنے جکم کو اپنی بھیماری کو سو دڑ جکین جب گرو پیر فقیر پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی ہر بات میں راز نجر آتا ہے ہر ہر بات مجھے دار بن جاتی ہے ہر بات نظارے لاتی ہے ہر بات خوشیاں دے کے جاتی ہے ادروائز کیوں کنتو پرنتو کے ہی اس جال میں انسان اُلجھا رہتا ہے فسا رہتا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو اس شکربیو سے ازاد کروانا چاہتے ہو تو بلند ارادے اور دڑ جکین رکھو جو کی سیوہ سمن سے ہی آئیں گے تنمن دھن سے سیوہ کرو موسیقی